سیریل سسرال سمرگر ٹو کی بات کریں تو آنے والے پیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ گری راج اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بڑے بھائی کی جان لے لیتا ہے اور ان سب کا الزام گگن پر لگ جاتا ہے یہاں گگن کہتا ہے کہ میں نے گولی نہیں چلائی ہے لیکن کوئی بھی گگن کے بات پر یقین نہیں کرتا ہے وہیں بس یہ بات سمرگر کو معلوم ہوتی ہے کہ اس کا بھائی گگن بے گناہ ہے کیونکہ پہلے ہی سمرگر نے گگن کی بندوق سے گولیاں نکال دی تھی وہیں ایمبولنس میں گری راج گجیندر سے اپنے دل کی سارے نفرت باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے سارے زندگی مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھا ہے اور خود ہمیشہ اس کے تانزلی دیوی کی نظروں میں مہان بنے رہے ہو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے گری راج کہتا ہے کہ لیکن جو مجھے نہیں مل سکا ہے وہ میرے بیٹے وہ ضرور ملے گا اس والمینشن پر اب بس بھوان کا راج ہوگا اور میں تمہارے اس عارف کو بھی راستے سے ہٹا دوں گا اور اب یہاں گری راج گجیندر کے موپر تکیے سے دم گھوٹ دیتا ہے اور گجیندر کی یہاں مات ہو جاتی ہے والا اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا چمتکار ہو جاتا ہے کہ گجیندر کی جان بچ جاتی ہے اور سیمر یہاں گگن کو کیسے بے گناہ ثابت کرے گی یہ دیکھنا کاف انٹرسٹنگ ہوگا سو اپکومنگ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس پور واشنگ